ہلو فرینڈز ڈیننگ لیچیز میں آپ کا سوگت ہے دوستو آج سے ہم راجستان جیلا درشن شروع کر رہے ہیں جو میں آپ کو شاندار ٹرکس کے ساتھ کرواتے ہوئے چلوں گا میری گیرنٹی ہے ویڈیو دیکھتے دیکھتے آپ سارا سب کچھ یاد بھی کر لوگے انگلیوں پہ آپ کے راجستان جیلا درشن جتنے بھی جیلے ہیں سارے آپ کے یاد ہوں گے یہاں پہ جو جو امپورٹینٹ فیکٹ ہیں وہ آپ کے یاد ہوں گے اگزام میں ایک سنگل پریشن آپ کا گلت نہیں ہوگا یہ سارا سب کچھ میں آپ کو یوٹیوب پہ کروا رہا ہوں بلکل فری میں کروا رہا ہوں اس کا کوئی چارجز نہیں ہے تو ساری کلاسیں یوٹیوب پہ رہیں گی بس آپ کو اتنا کرنا ہے سب کو شیئر جرور کر دینا ہے یہ ویڈیو آپ کو جتنا زیادہ ہو اس کے سب کو شیئر کر دیں تاکہ سب کے کم سمئے میں سارا سب کچھ یاد ہو جائے کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں جو چیزیں بھی میں آپ کو دس پندہ منڈ میں کروا رہا ہوں انہی چیزوں کو ایک ایک ڈیٹ ڈیٹ گھنٹے میں کروایا بھی جا رہا ہے اور کوئی مطلب بھی نہیں نکل رہا ہوں گا کیونکہ سٹوڈینٹ کا سمیں خراب کیا جا رہا ہے تو کیونکہ دس پندہ منڈ میں ہی سارا سب کچھ میں آپ کو بتاتے ہوئے چلوں گا اور ہندیڑ پرسنٹ آپ کے مائنڈ میں فیٹ ہو جائے گا آپ بھولو گے نہیں چیزوں کو تو آج ہم راجستان جیلا درشن سب سے پہلے کیکڑی جیلا درشن شروع کرنے والے ہیں بلکل بھی ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے سیدھا راجستان جیلا درشن کیکڑی جیلے پہ ہمیں آ جاتے ہیں دیکھو کچھ چیزیں جو فکس ہیں جو آپ کو یاد رکھنی ہے پہلی چیز آپ سے پوچھیں جائے گی کہ یہ جو نئے جیلے بنے ہیں ان کا گھٹن کس کے دوبارہ کیا گیا ہے کونسی سمیتی ہے تو سیدھا ساتھا دھیان رکھنا ہے رام لوبھائی سمیتی ہے کوئی بھی جیلا نئے جیلا بن گیا جیسے ہم بات کریں کیکڑی بیعور انوبگر فضلدی شاپورا ڈیڈوانا سلومبر جتے بھی نئے جیلے بنے ہیں آپ سے پوچھا جائے گا کہ کونسی سمیتی تو رام لوبھائی سمیتی رام کس نے لوبھائی رام نے لوبھائی رام مندیر بھی بن رہا ہے بھی تو رام لوبھا دیا رام نے لوبھائی رام لوبھائی سمیتی کونسی سمیتی بتاؤگے رام لوبھائی سمیتی آپ دھیان رکھو گے رام لوبھائی سمیتی یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے پھر اگلا ہے کہ راجستان کے تتکالین مکہ مندری مطلب اس سمیے کے مکہ مندری اشو گیلوت ابھی اشو گیلوت نہیں ہے شریب بھجن لال جی اپنے نئے مکہ مندری بن گئے جو بھرت پور سے ہیں تو اس سمیے مکہ مندری کون تھے اشو گیلوت نے سات اگست دوہجار تیز کو کیکڑی جیلے کی ستاپنا کی یہ نئے جیلے بنے کب بنے سات اگست وہ بنے مکہ مندری اشو گہلو چاہ رہے تھے کہ سب جیلوں کو وہ سات لے کے چلیں اس لئے سات اگست کو انہوں نے جیلے بنائے کب بنائیں سات اگست کو بنائے سارے جیلوں کو سات لے کر چل رہے تھے سات اگست کو بنا دئیے رام لوبھائی سمیتی ہے سمیتی کونسی ہے رام لوبھائی پھر اگلا ہے کہ کیکڑی جیلے کو اجمیر جیلے کا کچھ بھاگ اور ٹونک جیلے کا کچھ بھاگ یہاں سے ملا کر بنایا گیا ہے جسے راجستان میں تیتی جیلے ہیں اب نیا جیلہ کوئی بھی بنے گا مان لو کوئی بھی نیا جیلہ بنے گا تو وہ بنے گا کہاں سے کسی نہ کسی جیلے کو چھوٹا کیا جائے گا اس کا پارٹ نکال کے اس کے بعد میں نیا جیلہ بنے گا اس نے کیکڑی جیلے کو کیسے بنایا جسے پہلے کیکڑی ہم بات کریں اجمیر کا پارٹ پھر کیا کیا اجمیر کا تھوڑا پارٹ لیا اور ٹونک کا تھوڑا پارٹ لیا اور وہاں سے کیا بنا دیا کیکڑی جلہ بنا دیا اجمیر اور ٹونک کے پارٹ سے کیکڑی جلہ بنایا گیا ہے تو آپ سے پوچھے گئے کون کونسی جلہ کا ٹونک جلہ اور اجمیر جلہ کا کچھ کچھ بھاگ ملا کر کیکڑی جلہ بنایا گیا اس کے پڑوشی جلے پڑوشی جلے اپنے آپ ہوگئے ٹونک اور کیکڑی یہ بھی دھیان رکھ سکتے ہو آپ جو آپ سے پوچھا جائے گا کہ پڑوشی جلے کون سے ہیں تو دو جلے تو آپ کے سیدھے یاد ہوگی دو جلے کون سے یاد ہوگی ایک تو اجمیر اور ایک ٹونک جلہ پھر آگے ہم بات کریں اس کے بارے میں دیکھو کیکڑی کا نام کیسے پڑا اس کے بارے میں بات کریں کیکڑی کا نام گجر جاتی کی مہیلہ ہے کنکوٹی کے نام پہ پڑا کنکوٹی سے اس کو کیکڑی کہا جانے لگا کنکوٹی کے نام پڑا اور یہ جو کنکوٹی ہیں ستی ہو گئی تھی ستی ہو گئی تھی اس لئے ان کو زیادہ مانتے تھے ان کی پوجہ کی جاتی تھی کنکوٹی کی یہاں پہ کیکڑی میں پوجہ کی جاتی تھی کنکوٹی کا سمادی ستھل بھی بنا ہوا ہے اس لئے کہاں بنا ہوا ہے بابا تعلیٰ پر بنا ہوا ہے بابا تعلیٰ پر کنکوٹی کا سمادی ستھل بھی بنا ہوا ہے کنکوٹی سے ہی اس کا نام کیکڑی آگے چل کر یہ نام کیکڑی ہو گیا تھا آپ کو دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے اب اس کے کچھ اپخند ہے اپخند جا پہ ایس ڈی ایم بیٹھے گا اپخند آپ کو دھیان رکھنے ہیں اپخند اور تحصیل یہاں سے تو قیشن آپ سے پوچھے جائیں گے اگزام میں قیشن بنیں گے اپخند کی بات کریں کیکڑی بینائے ساور سرواڈ اور ٹوڈا ریسنگ یہ جو اسٹارٹنگ کے دو ہے نا کیکڑی اور بینائے نائنٹی نائن پوائنٹ نائنٹی نائن پرسنٹ آپ سے جو اگزام میں قیشن بنے گا کیکڑی اور بینائے سے بنے گا کیکڑی سے اور بینائے سے بینائے بھی امپورٹینٹ ہے بینائے اور کیکڑی یہاں سے آپ کے قیشن بنے گا اور کیکڑی بینائے سے تو پہلے بھی قیشن بنتا تھا جب یہ جیلا نہیں تھا تو ان دونوں کا نام تو آپ کو ڈنگ سے اچھے سے یاد رکھنا ہے باقی اپخند اور تحصیل دونوں ہی آپ کو دھیان رکھنا ہے دو چار بار بولو گے ریپیٹ کرو گے دیکھو جتنی کوشش لکھ لکھ کر یاد کرنی کی کرو گے نا اتنا زیادہ آپ کے یاد ہوگا حالانکہ اس کی پی ڈی اے بھی میں آپ کو پروائیڈ کرو گا دوں گا اس میں کوئی ایشیو نہیں ہے ڈینیل کلاسیس کے ٹیلیگرام چینل پر یہ پی ڈی اے بھی آپ کو مل جائے گی لیکن جتنا آپ لکھ لکھ کر ان چیزوں کو یاد کرو گے اتنے جلدی یاد ہوگے تو ہم بات کریں سب سے پہلے اپخند کے بارے میں کتنے اپخند ہے کیکڑی بینائے ساور سروار اور ٹوڑا رائسنگ ہے دو چار بار ساتھ ساتھ بولو ریپیٹ کرو کیکڑی بینائے ساور سروار ٹوڑا رائسنگ کیکڑی بینائے ساور سروار ٹوڑا رائسنگ کیکڑی ہے بینائے ہے ساور ہے سروار ہے اور ٹوڑا رائسنگ ہے اور اس میں ایک اور جوڑ دو تان ٹوٹی بھی جوڑ دو تو ٹوٹل چھے تحصیل ہو جائیں گے کیکڑی بینائے ساور سرواڑ ٹوڈا رائسنگ اور ٹان ٹوٹی یہ کیا ہو گئی تحصیلیں ہو گئی اس کے ساری تو جب اپخند بات کریں تو کیکڑی بینائے ساور سرواڑ اور ٹوڈا رائسنگ جب تحصیلوں کی بات کریں تو کیکڑی بینائے ساور سرواڑ ٹوڈا رائسنگ اور ٹان ٹوٹی جیسے میں ویڈیو ختم ہو جائیں ان کو ایک بار واپس آپ ریپیٹ کر لیں خاتوان چیزیں آپ کے یاد ہو جائیں گے پڑوشی جلو کی بات کریں میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ پڑوشی جلو میں اجمیر و ٹونک تو ویسا ہی ہو گئے کیونکہ اجمیر و ٹونک سے تو یہ مل کر بنا ہے اور اجمیر سے ہی آپ کو دھیان دینا ہے بیعور نکلا ہے بیعور کہاں سے نکلا ہے اجمیر سے نکلا ہے تو بیعور ہو گیا اور پڑوشی جلو ایک بھیل وڑا ہے بھیل وڑا اور بھیل وڑا سے ہی شاہ پورا نکلا ہے پڑوشی جلو بھیل وڑا ہے اور بھیل وڑا سے ہی آپ کو پتا ہے شاہ پورا نکلا ہے دیکھو تینشن والی بات نہیں ہے پڑوشی جلو رام سے یاد ہوگے آپ کے لئے پورا بندوبست میں نے کر رکھا پوری ویوستہ کر رکھیے دیکھو کیا لکھا ہوا ہے کہ اجمیر ٹونک بیعور بھیل وڑا اور شاہ پورا یہ پڑوشی جلو ہیں دیکھو یہ آپ کا کیکڑی ہے یہ میں گولا کر رہا ہوں یہاں پہ آپ کا کیکڑی ہے ٹھیک ہے یہ گولا جہاں کر دی ہے یہاں کیکڑی ہے بولا اجمیر دیکھو اس کے جسٹ اوپر اجمیر دکھ رہا ہے یہ میں نے ٹک لگا رہا ہوں یہاں پہ اجمیر دکھ رہا ہے یہ اجمیر ہو گیا پھر ہم بات کریں ٹونک یہ دیکھو ٹونک ہو گیا ان دونوں سے بنا ٹونک کا تو کافی بھاگ ہے اس میں اجمیر اور ٹونک کا کافی بھاگی ان دونوں کا پھر ہم بات کریں بیعور تو یہ دیکھو بیعور والا پارٹ دکھ رہا ہے اس طرح آپ کو اجمیر ٹونک بیعور بھیل وڑا اور شاہ پورا ہلکہ سائی بھیل وڑا ٹس کرتا ہے اور یہ نیچے اس کے دکشن میں ساؤت میں شاہ پورا ہو گیا یہ اس کے پڑوشی جیلے ہو گئے اجمیر ٹونک بیعور بھیل وڑا اور شاہ پورا اس کے پڑوشی جیلے ہو گئے اس کے بعد میں ہم بات کرتے ہیں کہ کیکڑی اجمیر سنگ بھاگ میں آتا ہے دیکھو یہ چیز اچھے سے دھان رکھ لینا یہاں سے ہنڈر پرسنٹ آپ کے اگزام میں کیوشن بنیں گے کیوشن تو یہی بنیں گے بنیں گے کہاں سے کیوشن یہی بنیں گے کہ اجمیر سنگ بھاگ کے پراشین جیلے کون سے تیر میری ٹرک تھی ابھی نہ ٹونک کیا ٹرک تھی ابھی نہ ٹونک ایسے اجمیر بھی سے پیل وڑا ناسے ناغور ٹونک سے ٹونک یہ پہلے اجمیر سنگ بھاگ میں پہلے تیتیس جیلے تھے تب کی بات ہو رہی ہے اب جیسے پچاس جیلے ہو گئے تین اور ہو جائیں گے تو اب اجمیر سنگ بھاگ کے ورطمان جیلے کی ٹرک دھیان رکھنی ہے پہلے والی دھیان ضرور رکھنا پوچھ لے گا کہ پہلے کون کون آتے تھے ابھی نہ ٹونک اور اب کی کیا ٹرک ہے اب آپ کو بولنا ہے اب ٹونک نہ منپورا پہلے تو بولا تھا کہ ابھی نہ ٹونک اور اب کیا بول رہے ہیں اب ٹونک نہ منپورا پہلے کیا بول رہے تھے ابھی نہ ٹونک اور اب کیا بول رہے ہیں اب ٹونک نہ منپورا جیسے ہمیں کسی کو ٹونک دیتے نا تو وہ کیا بولتا ہے ابھی نہ ٹونک ٹھیک ہے ابھی نہ ٹونک کیونکہ ابھی تو چار ہی جیلے ہیں مٹ ٹونک اب تو کافی جیلے ہو گئے تو اب کیا بولے گا اب ٹونک نہ منپورا اب آجا تو اب ٹونک نہ منپورا تو ایسے اجمیر بیسے بیعور اب ٹونک ٹونسے ٹونک کیسے کیکڑی ناسے ناغور من دیڈ وانا کچا من اور پورا سے شاہ پورا تو کون کونچے جل نکل کے ہے یہ دیکھو یہ نیچے لکھا ہوا ہے ایسے اجمیر بیسے بیعور اب ٹونک ٹونک کیسے کیکڑی ناسے ناغور من من سے دیڈ وانا کچا من اور پورا سے شاہ پورا یہ جلے نکل کر آگے ہیں اور لائٹ بھی آگئی ہے چلو اب اس کے بعد میں آگے دیکھتے ہیں آگے ہے کہ راجستان کی یہ پرشن بنے کا دیکھنا راجستان کی پہلی سہکاری بینک گنی سو پانچ کہاں بھنائے کیکڑی میں راجستان کی پہلی سہکاری بینک کہاں گنی سو پانچ میں کہاں بھنائے کیکڑی میں کہیں جگہ گنی سو چار بھی ملے گا اتھنڈی گنی سو پانچ ہے تو راجستان کی پہلی سہکاری بینک کہاں پہ ہم بات کریں بھنائے میں آپ کو دھیان رکھنا ہے راجستان کی پہلی سہکاری بینک بھنائے کیکڑی گنی سو پانچ آپ کو دھیان رکھنا ہے کوڑا مار ہولی کہاں کی پرسید ہے پہلے تو پوچھا جاتا ہی جاتا تھا اب تو ہندیر پرسنٹ پوچھا جائے گا کوڑا مار ہولی کہاں کی پرسید ہے بینہائی کی پرسید ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بولا تھا کیکڑی اور بینہائی دو نام رٹ لینا جب پوچھا جائے کوڑا مار ہولی کہاں کی پرسید ہے بینہائی کی پرسید ہے کوڑا مار ہولی تو بینہائی کی پرسید ہے انگاروں کی ہولی کہاں کی پرسید ہے کیکڑی کی پرسید ہے انگاروں کی ہولی کہاں کی پرسید ہے کیکڑی کی پرسید ہے ہاری رانی کا کند کہاں ہے ہاری رانی کی باوڑی کہاں ہے چھوڑاوت مانگے سینانی سرکاٹ دے دیو چھترانی ہاری رانی سہل کور کی یہاں بات ہو رہی ہے جو میں آپ کو راجستان کے اتھیاس میں بتا چکا ہوں ہاری رانی کا کند باوڑی کہاں ہے ٹوڑا رائے سنگھ کے اکڑی میں ہے کہاں پہ ہے ٹوڑا رائے سنگھ میں ہاری رانی کا کنڈا آپ کو دھیان رکھنا ہے دیکھو ان کے بارے میں کیا لکھا گیا ہے کہ اس کا نرمان ٹوڑا رائے سنگھ کے راجہ چوداوت رتن سنگھ چوداوت مانگے سے نانی سرکاٹ دے دیو چھترانی تو چوداوت رتن سنگھ نے کروایا تھا کس کے لئے کروایا تھا اپنی ہاری رانی سہل کے لئے کروایا تھا ان کے سنان کے لئے کروایا تھا کنڈیا باوڑی کا نیربان اب یہ جو میگ راج مکل ہیں انہوں نے لکھی ہے چوڑاوت مانگے سینانی سرکار دے دیو چھترانی یہ راجگڑ چورو کے ہیں میگ راج مکل کہاں کے ہیں راجگڑ چورو کے ہیں انہوں نے چوڑاوت مانگے سینانی سرکار دے دیو چھترانی تو سینانی انہوں نے لکھی ہے سینانی پہلے پوچھی جاتی تھی زیادہ آج گل پوچھ لیتے ہیں میک راج مکل کی انیہ رشنائیں بتاؤ تو انیہ رشنائیں کوڑم دے ہو گئی آنری بات ہو گئی چاوری ہو گئی اور درگاوٹی ہو گئی کوڑم دے آنری بات چاوری درگاوٹی سینانی تو ہی ہے سینانی کوڑم دے آنری بات اور ہم بات کریں چاوری درگاوٹی بولو سینانی سینانی بولنا ہے سینانی کوڑم دے آنری بات چاوری اور درگاوٹی یہ ساری کس کی رسنائیں ہیں میک راج مکل کی رسنائیں ساری یاد رکھنا ہے خواجہ فکرودین چشتی کی درگاہ سروار میستی تھے بلو باوڑی ایک بلو نام کا راکشس یہاں رہتا تھا کافی پاورپول راکشس تھا جس کی باوڑی بھی یہاں بنی ہوئی ہے اس نے اس باوڑی کا نیرمان کروایا تھا اور یہ جو باوڑی اس کے پانی کا رنگ بدلتا رہتا ہے پانی کا رنگ چینج ہو جاتا ہے اس لیے یہ دیکھنے لائک جگہ ہو جاتی ہے تو بلو باوڑی کہاں ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے بلو باوڑی بھی کیکڑی میں ہی استیت ہے بدھ ساگر سروار کا نام ہم بات کریں بندی ساسک بدھ سنگھ کے نام پر پڑا تھا تو کیا دھیان رکھنا ہے بدھ ساگر سروار کا نام ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے دیکھو ایک اچھا پرشن ہے یہ راجستان کا راج پکشی گوڑاون اچھا راجے پکشی کا درجہ کب ملا نام کیا گوڑا ون لاشٹ میں آتا ہے گوڑا ون گوڑا ون آتا ہے تو 1981 ون لاشٹ میں دھیان رکھنا ون ون سے ہمیشہ دھیان رہے گا دماغ میں چھپ جائے گا گوڑا ون تو راجے پکشی کا درجہ کب ملا تھا 1981 میں ملا تھا ٹھیک ہے تو راجستان کا جو راجے پکشی ہے گوڑا ون راشٹے مرو دھیان جیسل میں ان میں اس کو سندرکشن ملا ہوا ہے ٹھیک ہے وہاں یہ پایا جاتا ہے ساتھ ہی آپ کے سوکلیا کےکڑی میں بھی پایا جاتا ہے سورچین بارہ میں بھی پایا جاتا ہے اپنے لئے زیادہ امپورٹینڈ اب کیا ہو گیا سوکلیا کےکڑی یہاں پہ بھی یہ راجستان کا راجے پکشی گوڑا ون پایا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا ایک بار واپس آپ اس کو ریوائز کرنا ریپیٹ کرنا دیماغ میں فٹ ہو جائے گا بھولو گئی نہیں کچھ کیوشنس دیکھ لیتے ہیں ہاتھ تو ہاتھ آپ خود ان کے آنسر دے ہوگے کہ کس سمیتی دوارہ کیکڑی جیلے کا گھٹن ہوا تھا کونسی سمیتی تھی آپ بتاؤ کس نے لبایا تھا رام لبایا تھا رام لبایا سمیتی تھی کونسی سمیتی تھی رام لبایا سمیتی اگلائی کی راجستان کے تتکالین مکے مدرشی ریشو گیلوت دوارہ کیکڑی جیلے کی ستھاپنا کب کی گئی کب کی تھی گیلوت سب کو ساتھ لے کر چل رہے تھے گیلوت سب کو ساتھ لے کر چل رہے تھے سات اگس دوہزار تیس کو کی تھی سب کو ساتھ لے کر چل رہے تھے سات اگس دوہزار تیس راجستان کا نوین جیلہ کیکڑی کن دو جیلوں سے بنا ہوا ہے کن دو جیلوں سے بنا اس کو اس کو ایک تو اجمیر سے بنایا ریکے ٹونک سے بنایا اجمیر اور ٹونک سے مل کر بنا ہوا ہے اجمیر اور ٹونک سے اگر آپ کو لگ رہا میری سپیڈ تیج ہے ویڈیو پوچھ کر لینا آنسٹ دینا پھر میرا آنسٹ سن لینا تو ٹونک اور اجمیر سے نیم نے اسے کونسی تحصیل کیکڑی جلے میں نہیں ہے کونسی تحصیل نہیں ہے پہلے یاد کرو کہ تحصیل کون کونسی تھی کیکڑی بینائی ساور سرواڑ ٹوڑا رائسنگ اور ٹان ٹونٹی ساور ہے سرواڑ ہے ٹوڑا رائسنگ اٹھا ٹوٹی ہے یہ بھی ہے اس میں شاہ پورا ہے جو نہیں ہے تو اپنا آنسر سہ ہو جائے گا شاہ پورا راجستان کے کس جلے کے ساتھ کیکڑی سیما نہیں بناتا کونسی جلے کے ساتھ یہ سیما نہیں بناتا ہے پڑوسی جلے کون کونسی اس کے بیعور ہے دیکھو بیعور تو ہے اجمیر کا بھاگ ہے اس لیے ہے شاہ پورا بھی ہے اور بھیلوڑا بھی ہے ناگور نہیں ہے ناگور تو اس سے دوری پیستی تھے ناگور اس سے دور ہو جائے گا دوری پیستی تھے راجستان کا نوین جلہ کےکڑی جو کی اجمیر سنبھاگ میں آتا ہے اجمیر سنبھاگ میں ورطمان میں کل کتنے جلے آتے ہیں اب ٹونک نا من پورا اب دو جلے دیتے ہو گئے ہو ٹونک ہے ٹونک کےکڑی نا ناگور من ڈیڑوانا کچا من پورا شاہ پورا کتنے ہو گئے ساتھ ہو گئے ساتھ جلے ہو گئے ٹھیک ہے ساتھ جلے آتے ہیں ورطمان میں آسان آسان سے کیوشنز ہیں کلاس میں نے بتای دیا آپ کو راجستان کی پرتم سہکاری بینکی ستاپنا کہاں کی گئی دیکھو پرشن اسے سے سمجھنا راجستان کی پرتم سہکاری بینکی ستاپنا کہاں کی گئی تھی بینائے کیکڑی بینائے کیکڑی نہیں آتا ہے تو کیکڑی کروں ہے بینائے انسر کروں یہیں پہ کروائے تھا راجستان کی پرطرم سہکاری بینگیست اپنا بینائے کے اکڑی میں کی گئی تھی اب یہ پرشن ہے اپنا کہ راجستان کی پرطرم سہکاری بینگیست اپنا کہاں کی گئی بینائے کے اکڑی دونوں آنسر آگئے کیا کرو گئے آپ کو آپ کے دوست نے کول کیا آپ کا دوست نے کول کیا اور آپ کو بولتا ہے کہ بھائی کہاں ہے تو آپ بولو گے دنیا میں ہوں کیا یہ آپ کا اتر صحیح ہے آپ بولو گے انڈیا میں ہوں صحیح ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے راجستان میں ہوں صحیح ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے جیپور میں ہوں صحیح ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے دیکھو جو نیرست آنسر ہے وہ ہمیں کرنا ہوتا ہے جیسے میرے کو دوست نے فون کیا ہاں بھئی کہاں ہیں تو میں کہاں بولوں گاں گھر پہ ہوں کہاں ہوں گھر پہ ہوں تو جو سب سے سمولیست آنسر ہے وہ آپ کو ہمیشہ کرنا ہے تو اس میں بینائے آپ کو آنسر کرنا ہے بینائے کےکڑی جیسے ہم کہاں سے بلون کرتے ہیں جیپور اور راجستان سے بلون کرتے ہیں تو میں پہلے جیپور پھر راجستان کوئی بھی جیسے پوچھا جائے گا کہ آمیر کا قلعہ کہاں ہے آپشن دے رکھا جیپور راجستان تو کیا کروں گا میں جیپور کروں گا اگلا ہے کہ کوڑا مار ہولی کہاں کی پرسید ہے کوڑا مار ہولی کہاں کی پرسید ہے بینائے کی پرسید ہے کوڑا مار ہولی تو بینائے کی پرسید ہے اور انتیم پرشن ہے کہ ہاڑی رانی کا کنڈ باوڑی کہاں استیت ہے ہاڑی رانی چوڑا وطمانگے سینانی سرکاٹ دے دیو چھترانی تو ہاڑی رانی کا کنڈ باوڑی کہاں استیت ہے سبھی کمنٹ بوکس میں اس کا انصر اتر دیں گے کیونکہ سارا سب کچھ میں آپ کو کروا چکا ہوں دیکھو اس کی پی ڈی ایف آپ کو نیکسٹ ڈے ڈینیل کلاسے ٹیلی گرام چینل پر بھی پوری پی ڈی ایف بھی ملے گی جس کو آپ اچھے سے دیکھ سکتے ہو اس کا انصر سب کو دینا ہے سب انصر دو گے تب ہی آپ کو اگلے جیلے کی کلاس ملے گی اگلا جیلہ میں آپ کو کروا ہوں گا ہاڑی رانی کا کنڈ ہاڑی رانی کی باوڑی کہاں استیت ہے اس کا بھی انصر دو ساتھی جو میگ راج مکل ہیں ان کی رسنہ تھی جیسے ایک سینانی تھی باقی ان کی کون کونسی رسنہ ہے وہ بھی آپ کمنٹ بوکس میں لکھو اور یاد کر کے لکھنا ہے ایسے نہیں کہ دیکھ دے کے لکھ دیا یاد کر کے آپ کو لکھنا ہے ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو اس کے آپ شیئر سب میں کر دو یہ ویڈیو سب کے پاس پہنچنا چاہیے جتنا اس کے شیئر کر دو جلد ہی آپ کے لئے اگلا جیلہ میں لکھ رہوں گا جو شاندہ طریقے سے ہاتھوں ہاتھ آپ کے یاد ہی بھی ہوگا جو بھی میں نے بتایا ایک بار ریویزن کر لو ہاتھوں ہاتھ پورا دماغ میں فٹ بیٹ جائے گا دھنیواد